بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایکسچینج آف پروپرٹی جائداد کا تبادلہ عام طور پہ سیول پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریقین اپنی اگری کلچرل لینڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں اور اس ایکسچینج کے بعد مختلف قانونی پچیتکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس حوالے سے قانون ہمیں کیا رہنمائی کر رہا ہے ہم دوستوں سے شیئر کرتے ہیں ایکسچینج کی ڈیفینیشن سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کہتا ہے کہ جب دو اشخاص آپس میں ایک شیئر کی ملکیت دوسری شیئر کی ملکیت سے بدل دیں ان میں سے کوئی بھی شیئر یا دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہ ہو تو ایسے لین دین کو ایسی ٹرانزیکشن کو ایسے معاملے کو ایکسچینج یعنی تبادلہ کہا جاتا ہے سیکشن ایک سو اٹھارہ واضح کر رہا ہے کہ تبادلے کی تعمیل کی روح سے جائدات کا انتقال صرف انتقال بزریعہ بیعہ کے مطابق ہو سکتا ہے یہ سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی لینگویج ہے اب اگر ہم ایکسچینج کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس ڈیفینیشن میں ہمیں چار انگریڈینٹس نظر آتے ہیں پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ اس تمام ٹرانسکشن کا جو ایکسچینج کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اس کا سبجیکٹ میٹر اس کا موضوع سخن جو ہے وہ اموویبل پروپرٹی یعنی جائداد ہونا چاہیے نمبر ٹو جائداد کا وجود میں ہونا جائداد کا موجود ہونا لازمی ہے تاکہ وہ جائداد اگر موجود ہیں تو اس کی ایکسچینج کی جارہی ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے کہ فریقین دو یا دو سے زائد ہوں ایک فریق نہیں آس دو فریق یا دو سے زیادہ جو آپس میں ایکسچینج کر رہے ہوں چوتھا انگریڈینٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے ایکسچینج کا سیکشن ایکسو اٹھارہ ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی روح سے وہ یہ ہے کہ ایک جائداد یا دونوں جائداد ہیں ایک چیز یا دوسری چیز قطعی صورت رقم کی صورت میں نہ ہو ایکسچینج آف پروپرٹی ہے تبادلہ جائداد ہے جائداد کا ہی تبادلہ ایک پروپرٹی کا دوسری پروپرٹی کے ساتھ ایکسچینج ہے فریقین کی جائداد کی قیمت ایک جیسی نہ ہونے کی صورت میں تبادلہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تبادلہ قطعی صورت غیر قانونی نہیں ہوگا یا اس میں کوئی ارائگولارٹی تصور نہیں کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2014 سی ایل سی پیج ہے وان ایٹ وان نائن میں اور اگر ایک فریق دوسرے فریق کے حق میں ایکسچینج کے نتیجے میں زمین کی منتقلی کے لیے ریوینی آفیسر کے روبرو پیج نہیں ہوتا دن یہ ایکسچینج قانون کی روح سے ثابت نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایکسچینج باقاعدہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 وائل آر پیج ہے 288 میں تبادلے کی صورت میں یہ ثابت کرنا ناظمی ہے کہ تبادلے کا انتقال جائدات کا انتقال جو تبادلے کی صورت میں کی گئی ہے فریقین کی رضا مندی کے ساتھ ہوا تھا فریقین اس ایکسچینج پر رضا مند تھے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دیا گیا معاہدے کی شرائط کے تحت زمین جو تبادلے کے تحت دی گئی تھی واپس لینے کے حق دار ہیں کیونکہ ان کو ایکسچینج میں جو پروپٹی ملی وہ پروپٹی سے تو ان کو بیدہل کر دیا گیا ہے اب وہ اپنی جائدات ایکسچینج میں دے چکے ہیں تو ان کے پاس حق حاصل ہے کہ چونکہ ایکسچینج میں جو پروپٹی ان کو ملی ہے اب اس سے وہ محروم ہو گئے ہیں بیدہل کر دیا گئے ہیں تو اپنی پروپٹی کو وہ حاصل کرنے کے لیے سو کر سکتے ہیں اور یہ قبضہ کی واپسی کا جو دعویٰ ہے یہ Limitation Act 1908 کے آرٹیکل 143 کے تحت ہوگا جس کے تحت قبضے کی واپسی کے لیے 12 سال کا عرصہ دیا گیا ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہے اور یہ رائٹ ان کو سیکشن 119 Transfer of Property Act 1882 عطا کر رہی ہے دے رہی ہے یہ بات Interpret بھی ہوئی ہے 2003 MLD پیچ ہے 618 میں اب تباتلے کے وہ فریقین جو قبضے سے اس قبضے سے جو پروپٹی ان کو ایکسچینج کے نتیجہ میں ملی ہے اور اس کے قبضے سے وہ بے دخل کر دیئے گئے ہیں وہ عام دادرسی جو قبضے کی واپسی کی صورت میں ہے ہی اس کے علاوہ وہ ذرے واصلات جو ہے مین پروفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو سکسٹی ٹو میں اب دونوں پارٹیز یا دو سے زائد پارٹیز جو ایکسچینج کے فریقین ہیں ان کے رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز وہ ڈیفائن کی گئی ہیں سیکشن ایک سو بیس ٹرانسفر آف پرپٹی ایکس اٹھارہ سو بیاسی اٹھارہ سو بیاسی میں ٹرانسفر آف پرپٹی ایک جب بنا تو سیکشن ایک سو بیس میں رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز آف ایکسچینج پارٹیز ڈیفائن کیا گیا اس میں کہا کہ ماں سوائے ان احکامات کے جو ایکسچینج کے چپٹر میں دیئے گئے ہیں ہر فریق کے حقوق ہیں اور وہ فرخت کریندہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ہر فریق ذمہ دار ہیں اور اس کے رائٹس بھی ہیں اور اس کی بطور خریدار ذمہ داریاں بھی ہیں یعنی ہر اس میں بائی لیٹرل رائٹس اینڈ لائیابیلٹیز کریئٹ ہو رہی ہیں یعنی ایک فریق اگر کچھ حق رکھ رہا ہے تو اس کی کچھ لائیابیلٹیز بھی ہیں دوسرا فریق اگر کچھ لائیابیلٹیز دونوں فریق کی ہیں اسی طرح سے اب یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے سیکشن اکسو بیس ٹانسور پروپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی میں اب جب ایکسچینج ہی خلاف ورزی کی جائے تو خلاف ورزی بطور موحدے کی خلاف ورزی کے طور پر تصور کی جائے گی اور اسی طرح سے اس کے پاس حق حاصل ہے اس کو جس طرح سے ایک خریدار یا ایک فروخت کلیندہ جو ہے وہ اپنی لائیابیلٹیز یا رائٹس رکھتا ہے دونوں پارٹیز اپنے اپنے طور پر وہ رائٹس رکھتی ہیں اور انہی رائٹس کے تحت ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوٹ میں سو کر سکتی ہیں یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے نائنٹین ایٹی سی ایل سی پیچ ہے ون فائیو ٹابل ٹو میں اور جائدات کے تبادلے کو ثابت کرنے کے لیے قبضے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ایکسچینج جو ہے وہ پروپرٹیز کے معاملے میں ہے ایک طرف کے قبضہ دیا جا رہا ہے تو تصور کیا جائے گا کہ جب ایک دفعہ ایک طرف دیا گیا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح سے دے دیا گیا ہے اس کا ریٹن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے دو تھاؤزن فور اسی ایمار پیچ ہے وان تھری ایٹ نائن میں اس کے بعد دو تھاؤزن سی ایل سی پیچ ہے سیون سکس نائن میں تبادلے کی اصل جو سپیرٹ ہے وہ دو افراد کے مابین بحمی رضا مندی سے حقوق کے ملکیت جو کسی غیر منقولہ جائداد کی نسبت ان کو حاصل ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے صرف ایک آدمی کتی صورت ایکسچینج نہیں کر سکتا ایکسچینج دونوں پارٹیز کی بحمی رضا مندی سے ہی ہوگی یہ بات اندرپیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن سیون سی ایل سی پیج ہے ون سی فور اس کے پاس دیر کوڈ بی نو ایکسچینج بیٹوین پروپرٹی اینڈ منی ایز ایسی ایمان ٹو سی یہ بات اندرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سی سی ایل سی پیج ہے ون سی فور زیرو میں اگر تبادلے کے حوالے سے صرف اقرار نامہ کیا جائے تبادلہ نامہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے تو اقرار نامہ تبادلہ ایم موویبل پروپرٹی میں کتی صورت جس طرح سے سیل میں ایک اقرار نامہ کوئی رائٹ کریئٹ نہیں کرتا سیم ایز اقرار نامہ تبادلہ جو ہے وہ بھی پروپرٹی میں کوئی رائٹ کریئٹ نہیں کرتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2006 CLC پیچ ہے 803 میں اب ایک دوسرے کے برابر جائدات کے تبادلے پر سیل کا اطلاق نہیں ہوگا سیم اسی طرح سے یہ ایکسچینج کی جا رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے NLR 2005 سیول ڈائجسٹ ہے اور پیچ ہے 425 میں اس کے بعد اگر ایک پارٹی ایکسچینج اف روپرٹی کے سسلے میں ریونی افیسر کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہی ہے تو ایکسچینج ثابت نہیں کی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 YLR پیش ہے 2008 میں اور اگر ایکسچینج کے اندر ایکسچینج ڈیڈ جو اگزیکیوٹ کی گئی ہے اس میں کسی واجب ادا رقم کا ذکر نہ ہو تو محض ادم ادایی رقم کی بنا پر ایکسچینج غیر قانونی نہ ہوگی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2004 CMR پیج ہے 369 میں اب جب تبادلہ جائدات کی صورت میں دعوی حق شفا نہ ہو سکتا ہے جب بھی ایکسچینج ہوگی تو تبادلہ جائدات کی صورت میں پریمشن سوٹ جو ہے وہ منٹینیبل نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک سیٹل پرنسپل انسیو اللہ کے طور پہ یہ پہلے بھی انٹرپیٹ کی گئی لیکن ایک کیس اللہ میں اس کے تمام جو انٹرپیٹیشن آف سٹیشوز ہے اور انٹرپیٹیشن آف رولز ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے کیس اللہ 2004 سی ایل سی پیج ہے 359 میں اس کے بعد جب ایکسچینج ہوتی ہے تو ایکسچینج میں قبضہ جو ہے قبضہ یا قبضہ کی واپسی کے لیے اگر اس کو بیدہل کر دیا گیا ہے تو دعویٰ کرنے کی جو میاد ہے وہ بارہ سال ہوگی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی روح سے تو یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2003 MLD پیج ہے 618 میں اب حق شفا جو ہے وہ صرف اور صرف سیل پہ ہوتا ہے کتی صورت ایکسچینج کے اوپر جس طرح سے گفت پہ نہیں آئے گا اسی طرح ایکسچینج کے اوپر یہ لاغو نہیں ہوتا اور اگر ایکسچینج ہو گئی ہے پارٹیز کے دوران اور حق شفا اس پرپورٹی پہ کر دیا گیا ہے تو وہ منٹینیبل نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2002 CLC پیج ہے دیبل سکس میں اس کے بعد اگر تبادلہ کیا گیا اور تبادلہ کی حوالے سے جب سوٹ فائل کیا گیا تو مدعی کی شہادت جب ہوئی تو مدعی کی شہادت پر اگر جرہ نہیں کی گئی ہے یا جرہ ہونے سے رہ گئی ہے تو یہ مدعی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہو ہے تبادلہ درست ہے جو اس طرح سے مدعی کہ رہا ہے کیونکہ مدعی کی بات مدعی کے بیان کو درست تسلیم کیا جانا پریزیوم کیا جائے گا کیونکہ اس کے بیان پر اس کی شہادت پر جرہ نہیں کی گئی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی کیس میں جو ریپورٹ کو آت 2001 سی پیش ہے 1489 میں اب جب بھی ایکسچینج اوف پروپرٹی کر دی جاتی ہے تو تبادلے کے بعد ایک فری کی جائداد کے ٹائٹل میں اگر کوئی نقصہ جاتا ہے ایکسچینج کر دی گئی ہے اب ایکسچینج کے بعد ایک فری کی جائداد کے ٹائٹل میں اگر نقصہ آ گیا ہے تو مطاثرہ فریق کمپنسیشن بھی لے سکتا ہے اپنی جائداد جو اس نے ایکسچینج پہ دی ہے اس کے قبضہ کی واپسی کا دعویٰ کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس دورانیے کے جو مین پروفٹ ہیں ذرہ واصلات ہیں وہ بھی مصول کر سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے نائنٹی نائنٹی نائن لہور ہائی کورٹ پیج ہے وان سیون فور سیون اب عام طور پہ پیشنے دونوں ایک بات ہو رہی تھی پروپرٹی کے ایکسچینج میں کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ ایک بندے نے ایک ذری زمین دی ہے اور اس کے بعد ایک رہائشی پلارٹ لیے ہیں کسی ہاؤسنگ سکیم میں لے لیے ہیں تو ذری ارازی کا رہائشی پلارٹ سے تبادلہ قطعی صورت غیر قانونی نہیں ہے ایکسچینج کے زمرے میں ہی آئے گا اور سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کے تمام انگریڈینٹس میں یہ چیز فعل کرتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سیون سی ایل سی پیج ہے ون فور ایٹ اور اگر کسی غیر ریجسٹر دستاویس کی بنا پر جو ایک دستاویس تو پروڈیوز کی گئی ہے لیکن وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوئی ہے اس پروپرٹی کی بابت تبادلہ کر دیا گیا ہے اب وہ اس کے ٹائٹل ہی نہیں ہے اب وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے جس کی وہ ایکسچینج کر رہا ہے تو ایسی ایکسچینج غیر قانونی تصور کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سی ایل سی پیش ہے وان ٹو وان ٹری میں اب جب ایکسچینج کر دی گئی ہے ٹائٹل میں پرابلم آ گیا قبضہ میں اگر پرابلم آ گیا تو متاثرہ فریق جب اپنے اپنی دی ہوئی جائدات کے قبضے کی واپسی کے لیے جائے گا تو وہ مین پروفٹ کا حق دار ہوگا کمپنسیشن کا بھی حق دار ہوگا اور قبضے کی واپسی لینے کا حق دار ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون لاہور ہائی کورٹ پیش ہے ٹو فائیو ٹو میں اب ایکسچینج کے حوالے سے ٹو تھاوزن سیون سی ایل سی پیش ہے وان ٹری فور اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد دلیوری آف پوزیشن میں اگر پرابلم آ جاتی ہے تو دلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ اگر نہیں دی گئی ہے تو پارٹی بذریہ عدالت اب اگر اس پرپورٹی کا چاہے تو کبضہ لے سکتی ہے ادروائز اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو اپنی جائداد جو اس نے دی ہے وہ ایکسچینج کو نالنڈ وائٹ قرار کرتے ہوئے غیر قرونی قرار دلواتے ہوئے واپس لے سکتی ہے یہ بات انترپلیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن سی ایل سی پیٹھ سیون سکس نائن میں اور پی ایل ڈی نائنٹی سیونٹی سیون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے وان زیرو تھری ایٹ میں اس کے بعد کوئی شیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایکسچینج کرتے ہیں اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی خان کی تقسیم میں پارٹیشن آف پروپرٹی کا میٹر ہے اور اس میں کوئی شیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایکسچینج کر رہے ہیں تو یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے ایک قانونی حصیت اس کو دی گئی ہے ٹو تھاؤزن سیون اسی ایم آر پیج ہے وان ایٹ سکس سیون میں اب ایک بینامی آنور ہے بینامی دار ہے وہ ایکسچینج اگر کرتا ہے پروپرٹی کی تو اس کو قانونی حصیت اسی طرح ہی حاصل ہوگی جس طرح سے ریال آنور ایکسچینج کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پار ہے ایک ریال آنور کی طرف سے کہ وہ اس کی پروپرٹی کو ایکسچینج کرے اور اس کو کسی بھی حالات میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے نائنٹین ایٹی فائیو سی ایل سی پیج ہے ثری نائنٹی فائیو میں اب ویلیڈی آف ایکسچینج میں اونس ٹو پروف کس پہ ہوگا اونس وڈ لے ہیویلی آنڈی فینڈنٹ ٹو پروف یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب اب یہ بھاگ رہے ہیں تبادلے سے تو تبادلہ باقاعدہ ہوا ہے اور باقاعدہ اس پہ لکھا گیا باقاعدہ روبرو گواہان یہ بات دیکھ آئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 سی ایل سی پیج ہے 283 میں تو یہ چند باتیں انتی ہیں دوستو ایکسچینج آف پروپرٹی انڈر سیکشن ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس ایک سو بیس ایک سو اکیس اور ایک سو بائیس ترانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی روح سے میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ